اسلام علیکم فرنس ہمنا اور ہمزہ ایک ساتھ پڑ چکے ہیں تو دوسری جانب ہمزہ ہمنا کے گرد مزید گھیرہ تنگ کرتا چلا گیا اور عظیم کا شک بڑھتا چلا گیا ہمنا اس سے سیل فون دیتی ہے تو عظیم اسے کہتا ہے میں صاف نیت اور بھروسے سے رشتوں کو سنبھالنے کا قائل ہوں اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ عظیم ہمنا ہمزہ اور رمیزہ جب ایک ساتھ باہر گھومنے نکلے تو ایک شخص ہمنا کو ہی گھورے چلا جا رہا تھا ہمزہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑا لڑائی اتنی پڑ چکی تھی کہ پورا تماشا بن چکا تھا جس کے بعد ہمزہ عظیم سے سوال کرتا ہے اگر آپ اس کو گھورتا وہ دیکھتے میری جگہ ہمنا کو تو آپ کیا کرتے جس پر عظیم اس کو جواب میں کہتا ہے میں ہمنا پر بھروسہ کرتا اس سب کے باوجود بھی ہمزہ ہمنا کا پیچھا نہیں چھوڑتا اسے اکیلہ پا کر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے یہ کبھی نہ بھولنا کہ میں نے تم کو بولا تھا کہ تمہاری سزا تو ختم ہوگی یہ صرف میں تو ہمنا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے تم اور تمہاری میں تو ہمزہ اسے کہتا ہے اگر اتنی محبت ہے تو اسے جا کر سچ بتاؤنا اگر اس کے بعد یہ رشتہ بیچ گیا تو محبت کا دعویٰ کرنا جس کے بعد ہمنا جیسے تیسے ہی مت کر کے عظیم کو ساری سچائی بتانے کی کوشش کرتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ رمیسہ جو گسے میں آ کر ہمزہ سے کہتی ہے کہ ہم میں واپس چلنا ہے یہاں سے اپنے گھر یہ واپس لوٹ رہی ہے تو ادھر سے عظیم اور ہمنا بھی اور آخر کارہ آپ ویورز دیکھیں گے ایک نہ ایک دن عظیم کے سامنے ساری سچائی آ ہی جائے گی کیونکہ ابھی تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہے اور بہت سی آزماشوں سے بھی گزرنا ہے اور تب جا کر عظیم اور ہمنا کا رشتے میں اعتماد بھی آئے گا اور محبت بھی اور عظیم بہت ساتھ دے گا ہمنا کا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کے منٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں